اسلام علیکم ناظرین میں اور عزبان جعفر سوال ہے پاکستان کا ایک بڑا مرحلہ جو ہے اب وہ یہ ہے کہ لوگ ڈان تو آپ نے کر دیا اس پر ڈیویٹ ہوتی رہی اور اس میں جو بات وزیر آدم پاکستان کہہ رہے تھے کہ ایک مشکل مرحلہ اور جو وہ کہتے ہیں چھاپڑی والا یا مختلف طریقوں سے جو بتاتے ہیں مزدور طبقہ ہمارا جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ کیسے اپنا سروائیول کرے گا اس میں سندھ گورنمنٹ جو پیش پیش رہی تو کیا سندھ گورنمنٹ نے اگر پہل کی ہے لوگ ڈان کرنے میں تو کیا لوگوں کو ریلیف دینے میں ان تک راجن پہنچانے میں بھی سندھ گورنمنٹ آگے رہے گی اس کے ساتھ ساتھ رفائی تنظیموں کا کام جو بہت امپورٹن ہے آج کا پروگرام ہم ان لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ ان تک جو حکومت کی مدد پہنچے گی تو اس لیے بہت امپورٹن پروگرام ہے اور ہم یہ جانیں گے جو امپورٹن سٹیکھولڈرز ہیں جو سوشل آرگنیزیشنز ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی کہ وہ اس سنسلے میں کیا کر رہے ہیں اس میں کیا طریقہ کار اپنا ہے وہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک ٹائگر فورس بنائی جا رہی ہے اور دس اپریل تک کی اس کی تاریخ ہے تو اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اور وہ بھی ڈپٹی کمیشنرز کے طرح یہ راشن یا کیش آگے دینا چاہتے ہیں تو اس میں لگ رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ساری چیزوں دس اپریل تک بہت دیر ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم سن گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی دو دو کروڑ پہ ہر ڈپٹی کمیشنر کو دیئے ہیں اس میں ممکن ہے کہ اس ہفتے سے پچھنفت جو شروع ہو جائے اور انہوں نے بھی رفاعی تنظیموں کو آن بورڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ امپورٹنڈ رول ابھی جو لمحات گزر رہے ہیں ان میں والفیشن کا ہے یا اس صاحب سروت طبقے کا ہے کہ جو آگے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ کیسے مدد کی جائے گی ہم کیسے لوگوں کو سنبھال سکیں گے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنانی ویلفر ٹرس سے ایڈوائزر ٹو چیئرمن افضل چامڈیا صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں چامڈیا صاحب کیا آپ پروگرام میں تشریف لائے ہمارے اور اس کے ساتھ ساتھ لہور سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب آپ سربراہ ہیں اخوت فانڈیشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل ایدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہافتہ آپ صدیقی صاحب بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں افضل چامڈیا صاحب آپ فرمائے سیلانی کا بڑا امپورٹنڈ ڈول ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروینشل گورنمنٹ ہو وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ ڈسٹریبوشن شروع ہو رہی ہے راشن کی تو اس وقت جو ریش ہے آپ یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریش ہے یہ کس طرح کا ہے اور کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ راشن لینے جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو کیسے کنٹرول ہوگا جو ہم سوشل ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں جب ایک ٹرک کھڑا کر دیا جائے گا وہ پہ راشن دیا جائے گا تو لوگوں نے تو جمع ہو نہیں ہے کوئی اور راستہ اور وہ راستہ کی طرف آئیں گے ہمارے باز بھی ہے اور گورنمنٹ بھی بل رہی ہے لیکن آپ سے پہلے پوچھتے ہیں اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ اس وقت جو ہے وہ راشن کی مدد لینا چاہتے ہیں اور سیلانی ویلفر کی کوشش ہے کہ ہم ہزار و ہزار راشن روزانہ کی بنیاد پہ ان مستحق لوگوں میں تقسیم کریں پرتحال ہے اس میں ہمارا ایک طرف تو گھر گھر ڈور ٹو ڈور ہم راشن پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم رینجرز اور پولیس کی مدد سے ہم لوگوں کو بریجز پہ یعنی ایک کبھی ہم نے کورنگی کے بریج پہ کبھی ہم نے نازم آباد کے بریج پہ اس طرح سے مختلف جگہوں پہ سکھی حسن کے بریج پہ ہم نے بے شمار بریجز پہ کام کیا وہاں پہ صبح ہماری ٹیم لوگوں کو گھروں پہ جا کر کارٹس تقسیم کر دیتی ہے اور پھر مقرر وقت پہ ہم ان کو بریجز پہ بلاتے ہیں تو اس طرح سے ہم چار چار اور پانچ پانچ ہزار لوگوں کو بریجز پہ جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کے مطابق کام کر کے ہم الحمدللہ راشد دے رہے ہیں اچھا اس کے پرابلم کیا ہو رہا ہے چمڑے صاحب کہ آپ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں گئے آپ نے وہاں ڈسٹریبیوٹ کیا ایک دن ایک جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوا مقصد اس میں ہمیں آفتاب صدیقی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے اور ہماری صاحب ڈاکٹر عمجز ساکت صاحب بھی ساتھ ہیں تو میں آپ کی طرف آوں گا آفتاب صاحب اور عمجز ساکت صاحب دیکھنے سے پہلے چمڑے صاحب آپ فرمائیں کہ یہ جو ایک سسٹم بنایا جارہے ڈپٹی کمیشنرز کے تھو یا لوکل گورنمنٹ کو انگیج کر کے سندھ میں تو کم سے کم لوکل گورنمنٹ ہے باقی پاکستان میں نہیں ہے لیکن سندھ میں ہے تو ان لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو انگیج کر کے کیونکہ اس میں دیکھیں ماضی میں جو آپ کا تجربہ رہا ہے اور ہمارا بھی جو تجربہ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو راشن ڈسٹیبوشن ہوتی ہے اس میں پروفیشنلز آ جاتے ہیں وہ راشن جمع کر کے پتہ چلا وہ بزاروں میں بیچا جا رہا ہوتا ہے ایسی بھی پوٹیج سامنے آ رہی ہیں بھی دو دن کے اندر پھر وہی لوگ ہوتے ہیں وہ گینگز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ گئے پھر تیسری جگہ گئے مصد ایسا لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل کام ہو رہا ہے اس میں جو اصل صفیت پوش طبقہ ہے جو شاید ان لائنوں میں لگنا نہیں چاہتا جو شاید کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا اگر ہم ان کے دور سٹیپ پر چلیں چاہے کم دیں میں نہیں چاہتا ہم لوگوں کو گھروں پہ جا کے پہلے اس کو کارڈ دے دیتے ہیں اب ہم بہت بڑی تعداد میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو یہ جو بریجز ہیں اور یہ بریجز کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے یہ ہم بڑے سکسس ہوئے تین چار دن تک ہم نے دیا ہے ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ آ جائیں اب ایک بریج پہ لیٹ سپوس ہم نے پانچ ہزار لوگوں کو بلایا ہے اب وہ پانچ سو ہزار لوگ جلدی آگئے اب ہم نے سب کو ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہم اتنے بڑے سے لگے اتنے بڑے تک تقسیم کریں گے تو یہ ہمارا بڑا سکسیسفل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم دور ٹو ڈور ایس ڈیو وی ایل یہ جو اس کی سرویس ہے اس کو ہم نے لیا آن بورڈ کیا ہوا ہے ہم سبھی طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مستحق لوگوں تک پہنچیں میں آپ کی طرف واپس آنگا دکٹر ساکیب صاحب آپ فرمائیں سر یہ جو ڈسٹیبوشن کا طریقہ ہے ابھی میں گورنمنٹ کے طرف نہیں جا رہا کیونکہ گورنمنٹ نے تو بنیادی طور پر بھی کام شروع ہی نہیں کیا گورنمنٹ کے فنڈ سے گورنمنٹ تو اپنا فنڈ فیڈل گورنمنٹ نے اپنن کر لیا پرائم نیسٹر نے وہ تو الٹا عوام سے مانگ رہے ہیں کہ اس پر ہمارے فنڈ میں پیسے دو تو وہاں سے تو بھی سلسلہ شروع ہونا ہے دینے کر رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں یہ ڈسٹیبوشن کا طریقہ اثر آپ نے کیا اپنا ہے کیا ہونا چاہیے پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ ایک جگہ جا کے ٹرک پہ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کو لائنے لگا کے دینا چروع کر دیں گے چلیں آپ سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال کر لیں گے آپ پولیس کو بھی لیں گے آپ رینجر کو بھی لیں گے لیکن یہ حل نہیں ہے حل یہی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں آپ کی نظر میں کیا حال ہے جی تینکیو پیری مچ ریزوان جعفر صاحب پہلی بات ہے یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس پورے کام کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص کی کیا زمداری ہے ایک محلے کی کیا زمداری ہے ایک کمیلٹی کی کیا زمداری ہے ایک بستی کی ایک شہر کی اپنے حکومت کی تو ہم نے اس کو اس طریقے سے اورگنائز کیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ ایک مومنٹ شروع کر رہے ہیں کہ ہم ہر شخص کو یہ کہیں کہ تم بھی اس میں ایک مجاہد کی طرح کام پر ہوگے یعنی ایک ہم ہم سائے کو کہتے ہیں کہ تمہاری زمداری ہے کہ باہر سے کوئی آئے تم اپنے دائیں اور بائیں درف دیکھو اور کسی شخص کو اپنا بنا دو اور دیکھو کہ کیا وہ بھوکا تو نہیں ہے پہلے مرلے پہ یہ کام ہو رہا ہے اور اس سے ہونے سے ایک مومنٹ ایک مومنٹم وہاں پر مسجد کو موسٹلی اپنا ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی بناتے ہیں اور ہم وہاں پر مسجد کمیٹی کے ساتھ مل کر ہمارے اخوات ادارہ کے کچھ لوگ کچھ رضاکار کچھ اور تنظیموں کے رضاکار تو وہاں پر ان سے ہم معلومات لیتے ہیں کہ آپ کے محلوں میں ان دو دین چار پانچ گلیوں میں سب سے متاثر کون ہوا ہے کون ایسا شخصہ جو مستقل رہائشی ہے اور کرونا کی وجہ سے اس کی روزگار چلا گیا تو اس سے ہمیں فرس ایک سکریننگ مل جاتی ہے اور پھر ہم خود سے جا کر ان گھروں کو دیکھتے ہیں ہم نے انکیٹرز بنایا ہوئے ہیں کہ ان کی جو کیا گھر میں کوئی گاڑی کھڑی ہے موٹ شیکل کھڑا ہے سائیکل کھڑا ہے تاکہ اس کا کچھ پاورٹی کا اندازہ بھی ہو جائے اور کچھ پاورٹی کا اندازہ بھی ہو جائے اور کچھ پاورٹی کا اندازہ ہو جائے کہ واقعی وہ متاثرین میں شامل ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہماری جو طرف سے ہمیں جو مخیر حضرات ڈونیشنز دیتے ہیں اس کے راشن پیک بنا کر ان مساجد کے توسط سے مسجد کمیٹی کے توسط سے حفظان سجد کے حصولوں کو متے نظر رکھتے ہوئے چند افراد کو بلایا پھر چند افراد کو بلایا کسی نے ہاتھ ہوئے کسی نے دسٹنس رکھا اور یوں ہم اس علاقے میں اس دو چار پانچ سات گلیوں میں یہ تقسیم کر دیتے ہیں نہیں لیکن ڈاکٹر عمضی ساکیب صاحب آپ جو اس جس علاقے میں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ ایک علاقہ ہے میں نے جیسی پہلے کہا پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے بائیس کروڑ کی بلکہ پچیس کروڑ کی عبادی ہے بڑے بڑے شہر ہیں آپ لاہور میں زیادہ کام کر رہے ہیں لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے جب سنیا ہم اس وقت اٹھالیس شہروں میں کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک بڑا ملک ہے تو اس میں چند انجیوز کچھ نہیں کر سکیں گی حکومت بھی اگلی کچھ نہیں کر سکیں گی ہمیں ان فرادی سطح پر ذمہ داری کا تین کرنا ہے ہمیں ہمسائے کو ہمسائے کا بھائی بنانا ہے تو ایک بڑے سکیل پہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو بہت ساری سٹیک مولڈر چاہیے بہت ساری انجیوز چاہیے میں نے آپ کو ایک موڈل کی بات کی اس موڈل پر ہم اپنی توفیق اور اپنے وسائل کے مطابق شاید ہم بیس تیس چالیس شہروں میں کر لیں شاید ہم سو ڈیر سو دو سو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کر لیں لیکن یہ موڈل اگر یہ بن جائے اور اس کو لوگ اپنانا شروع کر دیں اپنے تجربے اس میں ڈالیں اس کو ویلیو ایڈیشن کریں اس کو اور خوبصورت بنائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی مساجد میں جو پانچ سات سو ہزار گھروں میں کو کو دیکھ رہی ہیں اس میں ستیس چالیس پچاس بن نکل آئیں بومنٹ بھی اس میں جا کے اسی میں شامل ہو سکتی ہے علاقہ کے جو سیاسی نمائند ہیں وہ بھی اپنی کارسیچوئنسی میں آٹھ دس پیس ایسی بستیاں نکال سکتے ہیں جہاں پر یہ ضرورت ہے اور وہ میں آپ کی طرف اپس آوں گا آپ صدیقی صاحب میں آپ کی طرف بننا چاہوں گا یہ فرمایا آپ صدیقی صاحب کے ایمنی ایس ایم پی ایس بڑے امپورٹن ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں اپنی اپنے جو ہلکہ ہے اس میں کام کر رہے ہیں آپ کے ایم پی ای بھی کر رہے ہیں لیکن میجارٹی آف ایمنی ایم پی ای جو ہیں وہ کہیں غائب ہوئے ہیں سب کارنٹین میں چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ آہ مصد لوگ ڈاؤن میں ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن جس دن لوگ ڈاؤن ہوا اس کے اگلے دن سے ضرورت یہ عوام کو حکومت کی لیکن حکومت اب کئی نظر آ نہیں رہی چلے یہ رفاہی ادارے تو نظر آ رہے ہیں حکومت آن گراؤن نظر نہیں آ رہی ہے اچھا ریزان بہت شکریہ آہ پہلے تو میں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر لوں آہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریلیو پیکیجز مختلف فوقات میں اناؤنس کیے ہیں وہ ون پائنٹ سری ٹیلین کے اور اس میں جو انفارٹینٹلی جو سب سے بڑی پرابلم ہے ہم میں پاکستانیز کو وہ ہمارا ڈیٹا بیس کا ہے ہمارا ڈیٹا بینک نہیں ہے اور ہماری کیونکہ یہ ویل فیر سٹیٹ کا بھی بھی نہیں رہی ہے اور پھر ستہ سالوں میں ہم نے یہ ڈیٹا مینٹین نہیں کیا کہ یہاں پہ کتنی غربت ہے آہ پاورٹی لائنز کے نیچے کتنے لوگ ہیں پھر جو ہمارا مزدور طب کا ہے اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو ریزٹر نہیں کیا کرایا نہ کیا گیا آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں پرسو رات تک تھا جو ان کا نمبر تھا انیمپلائمنٹ کا جو کلیم کیا ہے لوگوں نے سری پائنٹ سیکس ملیاں اور وہ کیونکہ ڈیٹا بینک اور ڈیٹا بیس ہیں وہ اس کو پیچیک رچنا آسان ہے اب اگر گورنمنٹ چاہے بھی کہ لوگ کو پیچیک دے سلی دے یا کیس دے تو اس کے لیے بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے احساس ایمیجنسی پروگرام لانچ ہوا ہے جب ہی صورتال صوبوں کی بھی ہے سن گورنمنٹ ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو ڈیٹا نہیں ہے اب یہ ہوا ہے کہ احساس کے طور پر ایک بیس لاگ لوگ ہیں جو ریسٹرڈ ہیں جن کو بارہ ہزار کے ساتھ سے دینا شروع کر رہے ہیں اچھا دوسرا آپ یہ آپ نے بات کی ایمیجنسی میں آپ کو بالکل کٹیگوری پر یہ بتا رہا ہوں کہ سارے ایمیجنس سارے ایم پی ایس جو پی ٹی آئی کے ہیں سب آن کراؤنڈ ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جسٹیگوشن آف راشن جو ہے الحمدللہ گورنر آس کے طور پر جا رہا ہے اور میں اپنی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے آج شام تک آٹھ ہزار ساتھ سو پینتالیس راشن ہم نے ڈسٹیگوٹ کی ہیں اور کھانا جو ہے نا کوئی بارہ پندہ ہزار کے قریب کھانے اور موقع سارے طریقہ کیا رہا ہے ڈسٹیبوشن کیسے کیا ڈسٹیبوشن کا طریقہ کیا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جے اس میں اس وقت راشن کی سپلائی کی بھی ایشیوز ہیں میں خود بھی سلانی سے پچیس کر رہا ہوں بہت مشکورہ سلانی کا جس ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی یو سی کا ایک انچارج بنایا اس یو سی کے نیچے چار ہمارے وارڈ ہوتے ہیں اس چار کے چار ہر وارڈ کے چار لوگ ہیں جو گھروں سے جا کے سنافتی کار لیتے ہیں سروے کرتے ہیں اس کے پاس ان کا ٹیلی فون نمبر اور نام ایڈر یہ میرے این اے ٹو پٹرین کے سیکرڈیٹ میں آتا ہے وہاں اس سیکرڈیٹ میں ہمارے پر کچھ ڈیٹا اپریٹر پیٹھے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے بعد یہ دسٹیبیوٹ ہو رہا ہے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا مگر فیس ون جو تھا ہمارا وہ عمداللہ کل ختم ہو رہا ہے جس میں ہم نے کوئی تقریب ہمارا تارگیٹ تا دس ہزار دائشن تا وہ ہمارا کل پورا ہو جائے گا فیس ٹو ہمارا انشاءاللہ پانچ اپریل سے شروع ہوگا اور رمضان کے چاند سے پہلے تک وہاں پہ بھی ہمارا یہ ارادہ ہے جو دس ہزار دائشن اور پھر فیس ٹری جو ہوگا ہمارا رمضان میں جو بڑا کرٹیکل ہوگا اور روزیں ہوں گے وہاں نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ سر ابھی رمضان بہت دور ہے سر ابھی ابھی یہ دس دن بڑے پوٹن ہیں اپریل کے آج پہلی تاریخ ہے اور آہ یہ اپنی بات کرو نا میں اپنی کانسٹیٹونسی کی بات کرو ہمیں کسی اور کی گورنمنٹ کا پیکج الگ آئیں گے ویلپر لوگ الگ آئیں گے اور رمضان میں ہم نے جو پلان کیا اپنے لوگوں کے لیے وہ پلاننگ بتا رہا ہوں تیس ہزار دائشن افطار یہ تاری چیزیں میں اپنی کانسٹیٹونسی کو علم دلہ بڑے پھرپور پریجے سے دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے مقیر حضرات ہیں ان کے پیکجزز بھی بہت چل رہے ہیں جہاں بھی ہم نے بات کیا سب لوگ میدان میں ہیں اس وقت جو سب سے بڑا جربر ہو رہی ہے یا ہوگی جیسے زلزلے کے وقت ہی ہوئی تھی کہ پورا پاکستان جو امداد لے کے پہنچے ہوا تھا وہاں پہ اور اس میں ایشیوز بھی آئے تھے ہم نے سب سے بھی دیکھنا ہے کہ دوڑ سٹیپ کے اوپر عزت نف سے بات نہ آئے اور لوگوں کے دوڑ سٹیپ پہ ہم یہ راشن پہنچائیں اور مجھے سن گورنمنٹ تبھی امید ہے کہ وہ بھی دل پول کے پیسے دے گی ابھی تو انہوں نے دو کروڑ پہ اور دسٹک دیا ہے کراچی میں چھ دسٹک ہیں دھائی کروڑ کے آبادی ہیں تو ایک آدمی کو جو انیمپلوئی ہیں جو میں نے کلکولیشن کی ہے کراچی کے در سے پندہ پرسن انیمپلوئیڈ ہو گئے ہیں لوگ وہ پچی تک نیس لاکھے آبادی ہیں تو پندہ پیسے روپے پرسن آتا ہے جو اس میں ایک تیگرٹ بھی نہیں آتی ہے کہ پان بھی نہیں ملتا تو وہ میرے خالے سرے گورنمنٹ اس کو بڑھائے گی اور یہ بہت ہے ہم سب نے ایسے فارم آگے پڑھنا ہے ویگارڈلے سب پارٹی پولیٹکٹ اور ایشیوز کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہیں آپ خود جوا ہے کہ ہماری آج بھی ہم نے جانا پورے میں نے اپنی کانسٹوٹنسی میں کے پیٹر سے گاریاں لے کے سپری کروایا اس کی ریزن یہ تھے کہ جو اگر کہیں انفرکشنز ہیں وہ قتم ہو جائے سی بی سی میں میرے سپریز ہو رہے ہیں مستقل تو علم دلہ ہم تو کہہ رہے ہیں میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ میرے سارے ایمنیس اور سارے ایمپی ایس پر آنٹے ہیں اور آپ سے میں کل ڈیٹا بھی شیئے کروں کہ یہ جو ایڈوائزری ہے اور یہ سب کچھ جو احتمام ہے بنیادی طور پہ یہ لوگ ڈاؤن کا یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو کرونا ویرس سے بچایا جا سکے اور اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے ورنہ اگر رشی لگنا ہے تو پھر یہ لوگ ڈاؤن کی بھی کیا ضرورت ہے تو اب اگر کہیں راشن ڈسٹیبیوشن ہو رہا ہے افضل چیمڈیا صاحب اور وہاں پہ رش لگ رہا ہے اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں کیونکہ اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت میں چمن میں بھی دیکھ رہا تھا پتہ چلا وہاں پہ راشن ڈسٹیبیوشن ہوگا تو وہاں کیا صورتحال تھی کراچی پہ بھی میں اگر طرف فوٹیج دکھانا چاہوں گا یہ ذرا ہم اپنے پروڈیسر سے کہیں گے فوٹیج دکھائیں کہ یہ جو راشن جب ڈسٹیبیوشن ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ راشن کے لیے جو ہے چمیرز آپ یہ لوگ جو ہیں جا رہے لینے کے لیے یہ ان میں کونسا سوچل ڈسٹنس ہے ان میں کراچی کی فوٹیج جائے تو اس طرح سے بڑی تعداد میں جب لوگ کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب کئی راشن ڈسٹیبیوشن ہو رہا ہے تو لوگ اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں اسی طرح کی صورتحال ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اسی کو تباہ پر بات کر رہے ہیں اچھا لوگوں کی بھی مجبوری ہیں لوگوں کی بھی مجبوری ہیں کہ وہ آخر اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ مجبور ہو کے جو وہاں نکلیں گے اس کے علاوہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے ہم آئی ڈی پی کے فلٹس کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں مختلف وقت پر ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر کچھ لوگ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس کو بات اب آپ خود اس کو اکنالیج کرتے ہیں اس بات کو تو ان کو کیسے روکنا ہے اور کیا یہی طریقے کار ہو سکتا ہے اس سے بہتر طریقہ جو گھر گھر ڈیسٹیبوشن کا ہے اس پہ ہم جلدی آجائیں تو زیادہ بہتر ہوگا بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ راشن ڈیسٹیبوشن کا بیس وے کیا ہو سکتا ہے سوال ہے پاکستان بیلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس وقت جو لوگ مشکل کے اندر ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں راشن کیسے دیا جائے کیش ان تک کیسے پہنچایا جائے اس کی منیجمنٹ کیسے ہونی چاہیے یہ ہم سوال لے کر آج حاضر ہوئے ہیں اور بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پورے پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہم نے آج دیکھا پنجاب کے مختلف علاقوں میں چمن بارڈر پہ ہم نے دیکھا کے پی کے کچھ علاقوں میں دیکھا کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اناؤسمنٹ ہوئی کہ جناب راشن ڈسٹیبیٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر مخیر حضرات یا رفائی دارے وہ کر رہے ہیں ابھی تو گورنمنٹ اس میں ابھی تک میدان میں نہیں کھو دی ہے تو وہاں پہ ایک رش جو جمع ہو گیا اور وہ جو اصول بتایا جا رہے ہیں سارے کہ جناب سوشل ڈسٹنس پہ رہنا ہے وہ جو اصول کار فرما نہیں ہو رہے ہیں افضل چامدیہ صاحب ہم پر سیلانی ویلفر سے موجود ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب اخوبت فاؤنڈیشن سے ہماری صاحب موجود ہیں آپ صاحب صدیقی جو ہیں ام این اے پی ٹی آئی کے وہ بھی ہماری صاحب موجود ہیں افضل چامدیہ صاحب فرمائیے یہ جو ڈسٹیبوشن کا طریقے کار ہے یہ میں نے آپ کو بھی بریک سے پہلے فوٹیج دکھائی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہو جانا اور مجبوری میں جمع ہو رہا بیس وے کیا ہوگا کیسے لوگوں تک راشن پہنچایا جائے یا کیش پہنچایا جائے دیکھیں میری نظر میں تو دور ٹو دور کی جو سرویس ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں تک جا کر پہنچا دیں راشن اچھا اب اگر کسی نے پانس سو ہزار راشن یہ پہنچانا مشکل نہیں ہے لیکن اگر کسی نے بات ہو رہی تھی آپ بیس پچیز ہزار ایک دن بگا راشن دے رہے ہیں تو اس کو اگر آپ علاقے وائز ڈسٹریبیوٹ کر دیں آپ کو ورک فورس مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ جہاں بولیں گے اب یہ پرائم میسٹر کی بھی یوت فورس بن رہی ہے ایسی یوت اورگنیزشن بھی موجود ہے میں خود ذاتی طور پر بھی آپ کو جتنے نوجوان بولیں میں آپ کو دے سکتا ہوں پورے پاکستان کے اندر کہ جو آپ کو ان ڈسٹرک وائز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ کے ہیلپ کر دیں یعنی آپ ڈیوائیڈ کر دیں ایک جگہ پہ پچیز ہزار تیس ہزار اور وہاں پہ رش لگنا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ مختلف ڈسٹرک میں ڈیوائیڈ کر دیں نہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اچھا ہم بھی بہت بڑے والینٹرز کے ساتھ یہ کام سرانجام دے رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیس پچیز ہزار راشن کو تقسیم کرنا اس کے لئے یعنی یقیناً ایک بہت بڑی ٹیم درکار ہوتی ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے اچھا مزید لوگ جو ہمارے ساتھ جر رہے ہیں ہم بھی ان کو جر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں بلکل اور مجھے اس بات کی باری خوشی ہے کہ بہت ساری انجیوز یہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں تک راشن پہنچا رہی ہیں اچھا سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے کوئی کس علاقے میں جا رہے اچھا یہ ڈوپلیکیشن بھی یقیناً اس پہ ہو رہا ہوگا اور وہ حضرات وہ لوگ جو کہ پروفیشنل ایسک میں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا وے نکالنا پڑے گا جس سے کہ حقدار کو یہ جائے تو دور ٹو دور یہ بہترین طریقہ ہے میں خود اس کا قائل ہوں کہ دور ٹو دور ہمیں کرنا چاہیے اور رینجرز رینجرز اور پولیس اس میں بہت مدد کر رہی ہیں ہم دور ٹو دور بھی تقریباً روزانہ پانس سات ہزار آٹھ ہزار راشن دور ٹو دور دے رہے ہیں چھیک ہے اور اس میں کوئی انانسمنٹ دیتے ہیں آپ کی جنب ہم اس علاقے میں آ رہے ہیں یا اب اس علاقے میں آ رہے ہیں جی ہم بتا دیتے ہیں ایک دن پہلے کہ ہم آج ہم نے سخی حسن کے پل پہ کرنا ہے اور اس سے پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا منزل پیٹرول پر ہم لانڈی پہ کرنا ہے ہم لانڈی اور ایسے ایریاز کو اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ جو ایریاز جہاں پر ملو میں دس دس بیس بیس ہزار لوگ کام کرتے تھے آج وہ فارق ہیں اچھا اب کوئی بہت سارے لوگ تو وہاں پہ ایسے تھے جو جوب پہ تھے اور بہت سارے ایسے تو جو کانٹریکٹ پہ تھے کانٹریکٹ والے اگر فارق ہو جائیں گے تو یقین ان کو راشن کی ضرورت پڑے گی اور وہ مہنتی لوگ تھے کام کرنے والے تھے جو آج فارق ہیں یقین انہی حق بھی انہی کا ہے تو ہم نے لانڈی سائیڈ یہ اورنگی اور یہ کورنگی اس ایریاز کو اس لیے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ کام کرنے والے ہیں ڈکٹر امجر ساکیب صاحب دیں پاکستانی بھی اوورسیز پاکستانی بھی لیکن ڈکٹر امجر ساکیب صاحب آپ فرمائیں کہ اس وقت جو ہے جو سائیڈ سروت لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پہلا میسیج آپ ان کو ہی دے رہے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کا خیال کر لے لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میری بہت سے پچھلے تین چار دنوں کے اندر جو مختلف آنرز ہیں مختلف فیکٹریز کے یا بڑے بزنس میں نے خاص طور پر کراچی کے میری ان سے بات ہوئی ہے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی تو کیونکہ اگر کسی کی فیکٹری بن ہے یا کسی کا بزنس بن ہے تو ان کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے اپنے جو امپلائیز ہیں بیس ہزار پچیس ہزار وہ ان کو ٹائم پر سیلری دے دیں تو یہ اگر لوگ ڈان طویل ہوتا ہے اور یہ پندرہ اپریل کے بعد بھی اگر آگے بڑھتا ہے تو یہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو سمالنے بہت بڑی بات ہیں نہ یہ کہ یہ گورنمنٹ کی ہیلپ کریں یا یہ دوسرے لوگوں کو سمالیں آپ کیا سمجھتے ہیں جناب والا یہ دیکھیں میں دو چیزیں دوبارہ سے دورانا چاہوں گا یہ آپٹار صدیقی صاحب نے اور افضل سٹینڈیا صاحب میں جو بات کی ہے اور آپ نے بھی جو بات کی ہے ایک ہی بات بنتی جلی جا رہی ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کو اپنے پاس بلائے بغیر گھر ڈور ٹوڈور جا کر یہ کرنا جائیے پھر اس کے پاس افضل سٹینڈیا صاحب نے فرمایا کہ اس کو انہوں نے یونین کانسٹ کی صدب پر ارینج کیا ہے تو دیت اس دی بیس ٹنگ کہ ہی شوک کو دو پور کمیونٹیز اور یونین کانسٹ کی صدب پر اس کو آرگنائز کریں ہم نے اس میں کہا کہ اس آرگنیزیشن میں اگر مقامی مسجد کو شامل کر لیں تو جو تشکیز کا پہچان کا شراف کا مرحلہ وہ آسان ہو جائے گا اور لوکل کنٹیبوشن بھی آ جائے گی اس میں یہ تو ہے تقسیم طریقہ کار کہ اس طریقے سے یہ دو چار دوروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ سیلف کریکشن کے بعد ایک اورگینک اپروچ ہوتی ہے کہ جو اچسان کام کرتا ہے اس سے سیکھتا ہے پہ title کارگلیکنظر سیلف کرتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہوگا ڈو 2 ڈو 2 ہوگا اور محلوں میں اور اس کے پاس شہر کی سطح پر اس میں مدد ہوگی آپ کا یہ سوال یہ ہے جو اگر یہی جو مزہب پوری کرلے ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹی ریت میں ان کے اگر جدنے لوگ دروزدار ہو رہے ہیں اگر دس ہزار ہیں پانچ ہزار ہیں بیس ہزار ہیں وہ ان کو ہی کیٹر کر لیں تو یہ بہت بڑی کنٹی پیوشن ہوگی چیک ہے ان کے بعد پھر ان کے بعد جو دنمیانے درجہ کا جو تاجر ہے یا کوئی اور جس کے ذمہیں اتنے لوگوں کی کفالت نہیں ہیں وہ اپنے وسائل سے ان محلوں میں جائے ان انجیور کے ساتھ ان فریڈیکل لیڈرشپ کے ساتھ اور وہ وہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کریں اور میں نے آپ کو پہلے بھی اعت کیا کہ یہ پچیس کروڑ کی بات ہے اس میں سے دو چار کروڑ کو تو سکینا یہ ضرورت ہوگی تو اس میں نہ صرف حکومت کی اکیلے بس میں نہیں ہے اور انجیوز کے اکیلے بس میں نہیں ہے یہ جب تک ہم ایک عمومی واحول پیدا نہیں کریں گے کہ ہم سب ایک پسرے کی مدد کریں تو نچھلی سزا سے لے کے پھر تیس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کے ایک حرارکی بنتی ہے بھر جی اس کے مطابق ہوگا اور پھر ہم چھوڑ کے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کنفد ہے یہ دس دن پندرہ دن دیس دن کی آزمائش ہے وقت کے ساتھ ہاتھ اس پہ کمی بھی آئے گی اور پھر ہماری اکنومک ایکٹیوٹی ری سٹور بھی ہوگی تک اکنومک پیکج بھی حکومت لے کے آئے گی ہم نے مثال کے طور پر اکنومک پیکج میں یہ عرض کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ دہائی جریب لوگ ہیں ان کو آپ زکاعت دے دیں گرانٹ دے دیں جس کے ذریعے سے دے دیں اس سے اوپر کی طبقہ کو دس ہزار یا بیس ہزار روپے آپ انٹریسٹری لون دے دیں تاکہ ان کی دو مہینے کیلئے کم از کم جو انٹم سمودھ نہیں ہو جائے اور پھر وہ دو سو چار سو پانچ سر پہ مہینے کے اعتبار سے وہ اٹھ ساتھ بنا لیں اور اس کو اپن سر پہ شروع کر دیں ٹھیک 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 میں صاحب آپ سے باپس آنگا باپس آنگا باپس آنگا کل ہم نے جو ٹائم کو بھی ضائع نہ جانے دیں بہت سے لوگ استعمال کریں آپ صدیقی صاحب تھوڑا سا کیش کا بتا ہے یہ جو راشن دیا جا رہا ہے ابھی میں آہ بریک میں پوچھ رہا تھا آہ 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 صاحب سے کہ سیلانی جو دے رہا ہے اس میں دس کلو آٹا ہے جو ایک پیکش دے رہا ہے اس میں دس کلو چنی کی ڈال ہے ساری دو کلو چنی کی ڈال ہے دو کلو وائٹ آہ چنہ ہے ایک کلو چینی ہے دو کلو چاوال ہے ایک لٹر آئل ہے ایک نمک کا پیکٹ ہے لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے جناب اور بھی ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو کیش کی بات کی جاری ہے کہ کیش پہنچایا جائے گا تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف فائدارے یہ راشن ڈیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں دوسری طرف اگر گورنمنٹ جو ہے کیش دیتی ہے تو کافی لوگوں کا مسئلہ ہل ہو جائے گا جی بالکل آہ ریزوان اب آہ بہت مناسب بات آپ نے کی ہے ایک طرف آہ گورنمنٹ کیا پیکٹ سے کیش آئے گا دوسری طرف ہم سب ملکے رفائیدارے اور سارے لوگ ملکے آہ راشن اور آہ کھانے دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں تھوڑا تھا ایک لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا جی جی کہ لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ اس دوران جو ہے ہیلپ فیسلیٹیز کو تیولپ کر لیا جائے اور لوگوں کو آویر کر دیا جائے یادیتا دابیر کے حوالے سے مگر یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں وہ انٹریمنٹل نہیں ہوا اس کے پیچھے کوئی لوجیکل پلاننگ نہیں تھی ہمارا انڈرسٹریلی سے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اسپیشلی کراچی کراچی پینسر سے ستر پرسنٹ ریویلی دیتا ہے ساری انڈرسٹری یہاں پہ ہے اور یہ انڈرسٹری کے بیٹھنے کا مسئلہ ہے کہ کراچی پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ جائے کی ایکسپورٹرز الگ ایکسپورٹ آرڈر کینسل ہو چکے ہیں ہم آج جیسے ڈاکٹر ہمجے صاحب بات سا رہتے ہیں کہ جو انڈرسٹری میں لاکھوں لوگ ہیں جو کراچی میں تھے اور جساں لاکڈ آن ہوا کچھ لوگ جا سکے کچھ لوگ نہیں جا سکے اب اس کی وجہ سے آنیمپوریمنٹ بھی ہے اور افراد تفریح بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے میرے یہ حال ہیں کہ تمام انڈرسٹری اس کو بلا کے ان کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے تھی اور ایک ایس او پی ہوتی کوویڈ نائنٹین کی جو پروٹوکول کے حوالے سے کہ جو انڈرسٹری اس پروٹوکول پہ اور اس کو کوویڈ نائنٹین کے تیاری تعدابی اختیار کرے گی اس کو پرمیشن ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں امریکہ میں ڈیٹھ ٹول دیکھیں اور جو سرسپیکٹڈ لوگوں کی بہت زیادہ بہت پڑی ہے اس کے باوجود آج تک وہاں درسٹرکشن انڈرسٹری بن نہیں ہوئی ہے اور پھر وہاں پہ ٹیکنولوجی کا ایڈوانٹیش ہے کہ لوگ گھر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں کام بھی اور آفیسیز بھی وہاں پہ کھلے ہیں اب ہمیں جو کرنا چاہیے وہ تو اپنے 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 چاہے وہ پوینچل گورنمنٹ ہو جب پیٹل گورنمنٹ وہ اپنا کرے میں آپ کو ایک اچھا اور دیکھیں مضبط فیلو کے آئے اسو کا رفاہی دارے اور آپ کا بزنسمنٹ ڈراؤن پہ ہے اور جس سے بھی بات ہوئی شاید ہی کوئی مجھے ایسا ملا ہو جس نے یہ کہاو کہ ہم آہ کام نہیں کر رہا یا ہم دے نہیں رہے میں ڈاکٹر عمجی صاحب کی اس بات سے بہت متفق ہوں کل میرے پاس پرسرنڈ اور پاکستان ڈاکٹر عریف علی صاحب کا بھی پونہ آئے تھا انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کی کہ آپ کوشش کریں کہ مجھدوں کو انگیش کریں اور مجھدوں سے جو آہ داشن دسٹرگوٹ ہوگا وہ کیونکہ امام امام مجھد سب کو جانتے ہیں وہاں تی تنظیم پہ لوگ جانتے ہیں تو وہ ایک اچھا آہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس کورونا وائرس کو جب ہم شکست دیں گے اور جب باہر نکلیں گے ایک دیترین قوم بن کے نکلیں گے ہماری ہیلپ فیسلیٹی جیسے کا ایک پرائنسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہت آگے لے جائیں گے پرائیٹی پہ ہوگی نمبر ٹو ہمیں اپنے تینیور میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اور پاکستان کو آگلے تین سال میں سب سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے ہیلپ ایڈوکیشن اور ڈیٹا بیس لیکن ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہوتا تو پیچ ایک پیچ ایک پیچنے میں جو بارہ ہزار کا دے رہے ہیں ایک سیکنڈ نو کورو کا نمبر ہے جو پرائنسٹر صاحب لے رہے ہیں اس نو کورو کو جو ہنگل کرنا ہے وہ ہم سب میں مل کے کرنا ہے کسی کوئی ایک اکیلا نہیں کر سکتا ایسے قوم ہم نے آگے پڑھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ بلکل آپ نے صحیح کا ڈیٹا بڑا امپورٹن ہے اور اس وقت یورپ کے اندر گو کہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن وہ اپنے ڈیٹا کی مدد کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں ناظرین یہ جو امرجنسی حالات کے اندر قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں نکلتی ہیں ویلفر سٹریٹ کے جانب جو ہے ہمارا ایک قدم ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پرومیشنل گورنمنٹ کے طرح جو ہے یہ دسٹیبیشن آف چاہے ہو کیش ہو چاہے راشن ہو اس کی طرف انہوں کا قدم اٹھ گیا ہے اس کے اندر اب وہ کیسے آگے جو ہے بڑھ سکتا ہے اور کیسے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے سوشل آرگنیزیشن کیسے امپورٹن روز ادا کر سکتی ہے ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اس کے لئے زفر عباس صاحب جی ڈی سی کے بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ دوں گے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان بیلکم بیک سوال ہے پاکستان کا پاکستان میں اس وقت جو کرونا بائرس کے حوالے سے سیچویشن ہے لوگ جاؤن ہے اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں جو خربت جس جگہ پر ہے ایک نومیکل کرائسز ویسے ہی پچھلے ایک ڈیٹ سال سے بہت زیادہ تھا تو صرف ویسے وہی نہیں جو ایک غربت کے لائن سے نیچے پچیس پرشنٹ پاکستان کے عبادی گزار رہی تھی بلکہ پچیس پرشنٹ اور آپ کہیں سفوت پوش طبقہ جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤت تھا وہ بھی اس وقت جو کرائسز کے اندر ہے کہ اپنے آگے کیسے گزر بسر کرے افضل چیمپیئنس ہم ویسے موجود ہیں سیلانی ویلفر ٹریس سے اور ہمیں اب جوائن کیا زفر عباد نے جی ڈی سی سے زفر آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں زفر بتائیں کیا چیلنج ہے سب سے بڑا راشن ڈسٹیبویشن میں اور ہم نے آج جو خاص اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ڈسٹیبویشن جو ہے وہ ایک جگہ ہو رہا ہے اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے یعنی ارگنائز طریقے سے نہیں ہو رہا ہے دوسرا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک پرکوشنز ہے کہ لوگوں کو گیپ میں کھڑا کیا جائے جو وہ جو ترجیحات ہیں سوشل ڈسٹینس کی وہ نہیں لی جا رہی ہیں تو آپ کیسے ڈسٹیبویشن کر رہے ہیں لیکن ڈسٹیبویشن ہم ایسے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک پرابلم یہ آگئی کہ جب مارکٹ ہی پانچ بجے بند ہو جائے گی تو وہ راشن پیک کر کے دے گا کون دکانے تو بند ہو جائیں گی ہولسل کی اب ہمیں یہ مشکل آئی تو ہم نے ہولسل مارکٹوں سے پورے پورے بورے اٹھانے شروع کی اب ہمیں جو دو کلو کے پیکٹ ڈال کے چار کلو کے چینی کے پیکٹ بن کے مل رہے تھے یا چاول پانچ کلو نہیں اب بورا مل رہا ہے پچاس پچاس کلو کا تو سب سے پہلے تو اس کے لیے پیڈ لیبر چاہیے آپ کو کیونکہ دیکھیں آپ اگر پچیس چن دال اتار رہے ہیں آپ اگر وہاں پر چاول اتار رہے ہیں پچاس تن وہاں پر چینی اتار رہے ہیں ساتھ تن وہاں پر چلیں آٹے کے ویگ آ رہے ہیں لیکن آٹے کے ویگ بھی ملیں اپنی مرضی سے دے رہی ہیں ہم ان کو آرڈر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پیس ہزار بورا چاہیے دس کلو والا وہ بھیج رہے ہیں پانچ سو اب اس چکر میں جو دماغ خرچ ہو رہا ہے سارا وہ پھر اس کے لیے ہمیں پر جگہیں کم پڑ گئی چلیں وہ تو ہمیں ڈی ایم سی نے سپورٹ کیا اور علاقہ شیرمنہ میں دو بڑے سرکاری سکول دے دی ہیں اس کے اندر ہم نے وہاں پر آٹے کے ٹرک اتار دی ہیں بیس پچیس لیبر لگی ہوئے وہ اپنا کام پیک کر رہی ہے دسٹریبیوشن کراچی جیسے بڑے سٹیٹی کے اندر اور اس طرح کی جو سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں ڈور ٹو ڈور ناممکن ہے پہلی بات ہم نے کیا کیا جب ہم نے ڈور ٹو ڈور کر لیا ہم تھک گئے ہم نے کیا کیا ہم نے بولا بھائی آپ کے علاقے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے آپ کے علاقے میں اگر کوئی مندر ہے آپ کے علاقے میں اگر کوئی گرزہ گھر ہے آپ کرشین ہیں اپنے گرزہ گھر اپنے چرچ کے لیٹر ہیٹ پر لکھئی ہے شناکٹی کاٹی کاپی لگائی ہے آپ کا فاضر لکھ دے بھائی میں بول 나وں یہ مستحفی نے آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسجد ہے آپ اپنے مسجد کی ملوی سے بولیں بھائی یہ ہم اس کو مانتے ہیں یہ سب غریب ہیں محل لے کے ہمیں لاکے دو لیٹر ہیڈ اور شنافتی کاٹی کوپیاں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں آٹھ آٹھ زدہ سزار راشن ایک دن میں لوگوں کو وہ بتا دیتے ہیں بھائی آپ چھے ٹرک لیا ہو آپ پانچ ٹرک لیا ہو آپ دو ٹرک لیا ہو ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو دے رہے ہیں آپ جانو اللہ جانے اگر آپ خیانت کرو گے تو بات یہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں ہم اپنا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں انجیو اگر آپ اس وقت بھی پوچھیں تو میں یہاں کھڑا ہوں اس وقت لیبر کھانا کھا رہی ہے ہماری جو پیڈ لیبر ہے جو پیکٹ بنا رہی ہے دال کے دو کلو کے چینی کے چار کلو کے وہ لیبر اس وقت کھانا کھا رہی ہے ان کے لیے کھانا اس وقت مارکٹ بندے بنوا کے لانا یہ ایک مشکل لیکن ہم اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں پھر جو دستر خانوں پر جی ڈی سی کے کھانا پک رہا ہے ان کھانوں کے پیکٹ بنا کے گھر گھر پہنچا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ہے جیسے سلانی تو آن بورڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ چاہاں فیڈرل ہو چاہاں پروینشل ہو کہ بھئی ڈپٹی کمیشنرز کے اتحاد جو ہے آپ کا جو یہ اتحاد راشن ہے یا کھانا ہے یہ پروپر انداز سے ڈسٹیبوٹ کر دیا جائے تاکہ کئی ایک ہی جگہ نہ چلے جائے بلکہ چاروں طرف جو جا جا سکے میرے خیال میں شاید رزوان بھائی ساڑھے چار کروڑ گراچی کی آبادی ہے اگر میں سینٹرل کے ایریے میں کھڑے ہو کر تیسر ٹاؤن ففٹی جانا چاہوں ففٹی اے تو مجھے شاید ڈیر دن چلنا پڑے گا پیدل اتنا بڑا ہے گراچی اور ابھی میں سینٹرل سے آپ کو ماجر کی بات کی بات نہیں کر رہا میں سینٹرل میں کھڑے ہوگے بن قاسم کی بات نہیں کر رہا میں سینٹرل میں کھڑے ہوگے منوڑا کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی سسٹم ریاستب کے علاوہ یہ بات کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم ساڑھے چار کروڑ لوگوں کے اب دو کروڑ لوگوں کے گھروں کے اوپر دیکھیں ہمیں تو اب حروسہ کرنا پڑے گا میں تو اپنا سسٹم بتا رہا ہوں نا کو اپنے دارے کا باقی جو بڑے دارے وہ تو پہنچا سکتے ہیں میں اپنے دارے کا بتا رہا ہوں میں ڈور ٹو ڈور خود سے میرے رضاکار نہیں جا سکتے نا میں سو والینٹیر لگا دوں اپنے کہ ڈور ٹو ڈور دو بھئی ایک گھر پہنچنے میں بیس منٹ لگے گا تو ایک رضاکار دن میں کتنے بیس فیملیوں کو دے گا سو رضاکار کتنا کر لیں گے دو ہزار اپلیکیشنیں تو آ رہی ہیں چالیس ہزار تو اس کے لئے ہم نے بہترین حل یہ نکالا ہے تم ٹرک لاؤ تم سزوکیاں لاؤ جو تمہارے علاقے کے منطبع نہیں وہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے آپ سے کچھ رابطہ کیا گورنمنٹ وزیراعلا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں انجیوز کی اس میں پانچ چھے انجیوز ہیں اس میں ایدھی ہے اس میں چھیپا ہے اس میں سلانی ہے اس میں عالمگیر ہے اس میں جے ڈی سی بھی ہے تو میں میٹنگوں میں جا رہا ہوں لیکن دیکھیں ہم تو اس میکنزم کی طرف وہ میٹنگ میں بات ہو رہی ہیں کہ کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ڈبلنگ نہ ہو ہم سب اپنا ڈیٹا ایک ساتھ دیں لیکن وہ پوزیشن اس وقت آئے گی کہ جب ہر ادارہ بولے کہ ہم آٹھ ہٹھ لاکھ راشن بات چکے ہیں اب بیٹھ کے تیہ ہوگا کہ ایک سسٹم بنایا جائے ڈبلنگ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے کسی ادارے نے پچیس ادار بولے بات لیا ہے کسی نے تیس ادار بات لیا ہے کسی نے چالیس ادار جو بڑے ادارے ہوں سکتا انہوں نے دو دو لاکھ چاٹر لاکھ بھی بات لیا ہوں چیک ہے چیک ہے میں اپنی طرف آپ پر ساتھ ہوں افضل چمیل وزیرالہ نے بھی کہا تھا اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں بھی یہ بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ چلے ہیں بلکہ جتنی بھی رفائی ادارے ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور ایک ڈسٹریبوشن پاپ پر ہو اب جو گورنمنٹ کا جو وے آف ایکشن نظر آ رہا ہے فیڈر گورنمنٹ کا بھی یہ ہی ہے ٹائگر فورس کے ذریعے اور پروینشنل گورنمنٹ کا بھی یہ ہی ہے کہ ڈپٹی کمیشنرز کے ثروہ وہ آگے جا رہے ہیں گو کہ سندھ میں تو لوکل گورنمنٹ ہی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ جا رہے ہیں تو ڈپٹی کمیشنرز کا ایک چلے ایک یہ احسن قدم ہے کہ اگر 29 ڈسٹرکس ہیں سندھ کے بات کروں میں تو 29 ڈسٹرکس کے اندر جو ہے ایک یہ یعنی ایک والی ڈسٹریبوشن ہو سکتی ہے تو اس کو سرکار کے ساتھ اگر آپ سب لوگ اپنے الگ سارے رفائی دارے الگ 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 ڈسٹریبوشن کر رہے ہیں بہتر نہیں ہے کہ ایک جگہ آن بورڈ آ جائیں بھی بلکل ٹیچ میں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز ہو رہی ہیں کوشش یہ ہو رہی ہیں لیکن دیکھیں ابھی اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں دور ٹو دور کبھی کہتے ہیں بریجز پہ تو یہ کبھی کوئی چیز ناکام ہو جاتی ہے تو پھر واپس دور ٹو دور پہ آنا پڑتا ہے تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ڈی سی لیول کے جو اور ڈیسٹرکس و لیول کا جو معاملہ ہے وہ اپنے طور پہ بات رہے ہیں دوسری انجیوز اپنے دور پہ بات رہی ہیں ہم اپنے طور پہ بات رہے ہیں کیش کا بتائیں کیش میں یہ ہے کہ کیسن گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تین ہزار روپے جو ہے وہ جو ہم لوگوں کو ان کر رہے ہیں اور پھر ہم تین ہزار روپے کے حساب سے ایک خاندان کو تین ہزار روپے کیش تقسیم کریں گے اب انجیوز اپنے طور پہ راشن تقسیم کر رہی ہیں وہ اپنے طور پہ کیش تقسیم کریں گے تو اسی طریقے سے مل بات کے ہی کام ہوگا اسی طرح پہلے تین ہزار کرتا بارہ ہزار روپے کا ہے کہ بارہ ہزار روپے ہو دیں گے پر خاندان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر یہ اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا کہ لوگوں کا پورا مہینہ بہت آسانی سے نکل جائے گا کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے اگر تین ہزار روپے تو میں سمجھتا ہوں یہ اماؤنٹ تھوڑا سا کم ہے لیکن پھر بھی ایک سپورٹ ہو جائے گا اس طریقے سے انہی کے گھر میں راشن پہنچ جائے گا یا کسی اور کے گھروں میں راشن پہنچ جائے گا میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو دو دو تین تین راشن لے رہے ہیں یا وہ لوگ جس کے گھر میں معلوم ہے کہ برابر میں ایک اکلوتی بیوہ خاتون ہے وہ تو راشن لے رہے نہیں جا سکتی ہے تو اس کا پروسی اس کے لیے مدد کرے اگر وہ فائننشلی سٹرانگ نہیں ہے تو وہ راشن لے آ کے اس کی مدد کرے ہر ایک کو دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہوں گا جو مخیر حضرات ہیں جو مالدار ہیں ان کے گھر میں اگر چار چار ڈشز بنتی ہیں تو وہ یہ سوچے کہ اس وقت میرے دوسرے بھائیوں کے گھر میں یعنی شہر کے دوسرے لوگوں گھروں میں اس وقت فاقعہ کوشی ہوگی تو میں بھی سنگل ون ڈش پہ آ جاؤں ہمیں یہ اپنے مزاج تھوڑا سا تبدیل کرنے والے گا آپ جو کھانا کھلاتے ہیں آپ کے ادارے کی طرف سے کھلائے جاتا ہے تو وہ اس وقت کیا تعداد ہو گئی ہے کیونکہ اب تو سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے اب ایک جگہ دسترخان لگا کر بھی نہیں کھلا سکتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں ہم تو پہلے دسترخان لگا کے روزانہ تقریباً ایک لاکھ آدمی کو کھانا کھلا رہے تھے آج بھی ہم ایک لاکھ پلس ہی الحمدللہ پہنچ گئے ہیں لیکن آج جو ہے وہ دسترخان کا سلسلہ اس لیے روکا ہوا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنس کا معاملہ ہے آج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک جو ہے مختلف علاقوں میں ہماری گاڑیاں جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو برطنوں میں کھانا دیتی ہیں تاکہ اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کم از کم پکا ہوا خانہ کیونکہ بہت ساری جگہ لوگوں کے گھر ہی نہیں ہے بہت شمار لوگ جن کے گھر ہی نہیں ہے اب وہ بیچارہ اگر اس کو ہم راشن بھی دیں گے تو وہ کیسے کھائے تھا آئیے سارے ادارے جو آج سب سے ہماری تقریباً بات ہوئی آپ سب ادارے حکومت چاہے بفاقی حکومت ہو صبح حکومت ہو یہ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا لاسٹک کہاں تک ہے مصد پندرہ اپریل کی بات کی گئی ہے کیا پاکستان متعمل ہو سکتا ہے اتنے طویل لوگ ڈاؤن کا میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ اپریل بہت بہت لمبا ٹائم ہے کیونکہ آج اگر فرسٹ اپریل ہے تو آج لوگوں کی پوزیشن بہت زیادہ ورسٹ ہو گئی ہے اب اگر اتنے اور دن نکالنا یہ کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ زفر آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ پندرہ اپریل تک بلوگ ڈاؤن بڑھ گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور سرکار اور ہم سب لوگ مل کر پاکستان میں یہ جو بہت بلا پسوہ طبقہ ہے یہ کب تک سمال سکتے ہیں ابھی بھی بہت خراب کنڈیشن ہے چھوٹی سی بات کروں گا کہ خدا کے واسطے اس درد کو سمجھا جائے جس بچارے کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں غور کرے گا کہ وفاق اور صوبہ ایک پیچ پہ ہے کہ نہیں ہے ایک مصیبت ہے اس سے بچاؤ لوگوں کو سوچنا پڑے گا دس دن ہو گیا ان کے ہاتھ میں ایک روپیا نہیں پہنچا ہے تین ہزار روپے کے اندر کسی بھی شخص کے گھر کا بجلی کا بلدہ ہو جائے گا گیس کا بلدہ ہو جائے گا مالک مکان کون کرایاں ماف کر رہا ہے مجھے نام تو بتائیں دہاری نہیں لگ رہی لیکن دروازے پہ مالک مکان نوک کر رہا ہے کہ کھولو مہینہ پورا ہو گیا کرایاں دو ماں بول لے یہ بڑھی میری دوائی کب آئی گی باپ بول لے بڑا میرا کھانے کا انصاب کتاب کیا ہے بچے بھوکیں تو میں پھر یہی بولوں گا یہ تو پاکستانی قوم ہے سلام کریں ان انجیوز کو چاہے وہ ایدی ہو چاہے سیلانی ہو چاہے جی ڈی سی ہو چاہے چیپا ہو چاہے علمگیر ہو چاہے الخدمت ہو کہ ان لوگوں نے کمال کر دیا ہے کمال کر دیا ہے لیکن بھائی حکومت تو آئے سامنے بھائی پلیز کے ساتھ آفتاب صدیقی صاحب کمال کر دیا ہے اور ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں تمام رفائیداروں کو آپ سب لوگوں کو بہت بڑا contribution ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے عبادی بڑی ہے بائیس کروڑ پچیس کروڑ کی عبادی بڑے بڑے شہر ہیں مصد آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ کو ہی لیڈ لینی ہوگی جو ابھی فیڈل گورنمنٹ نے بات کی ہے پرونشنل گورنمنٹ بات کی ہے دوسرا جو ابھی آپ نے بات کی گیس کے بل کی تو اس میں بھی ایک آج پریس ریز آگئی ہے کہ تین مہینے کے جو بل ہیں آگے کس طرح سے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے اس میں بھی ایک ریلیف دیا گیا ہے بجلی کے بلوں کے اندر بھی ریلیف دیا گیا ہے جو رینٹ کی صورتحال ہے اس میں بھی پرونشنل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ریکرس کر چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی فیز کا جو ہے وہ مسئلہ بھی موجود ہے اس پر جو ہے ڈیبیٹ جاری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب دل کر جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے رزبان جعفر کو اجازت دیجئے سوال ہے پاکستان